دوستو میں راشید زہیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا ایک آپ کو پترکار کے شبد بتاتا ہوں جو سنسان چینج ہونے کی وجہ سے ستہ چینج ہونے کی وجہ سے اپنے زمیر کو بدل دیتا ہے اپنے زمیر کو چینج کر دیتا ہے اور اس کے بارے میں جب ایک دوسرا پترکار بولتا ہے گرگٹ گرگٹ دراصل ایک جانور کا نام ہے وہ بار بار رنگ بدلتا ہے اس کے سمبند میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سسپینز بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ محمد زبیر الٹ نیوز چلاتے ہیں الٹ نیوز کا سمبند بیسیکلی ان خبروں سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں اس کے ڈیپت میں جا کر صحیح بات نکالنا الٹ نیوز کا کام ہے محمد زبیر لکھتے ہیں آپ کے سکین پر ایک گرگٹ یہ شبد کس کے لئے استعمال کی ہے ٹویٹ کیا ہے سشان سنہا آپ کو یاد ہوگا ایک نئے پترکار آگے نکل رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے یا ان کا سوچنا یہ ہے یا ان کا پوری پرفارمنس یہ ہے کہ سب سے بڑا چاٹوکار دراصل مجھے بننا ہے لیکن ان کا ضمیر بھی تھوڑا جاگہ ہوا تھا جب رمیش کمار کے چیلے تھے اینڈی ٹی وی میں کام کرتے تھے کئی سارے اور سنستانوں میں کام کیا انہوں نے دو ہزار پندرہ میں پچیس فروری کو ایک ٹویٹ کیا سشان سینہ نے آپ کی سکرین پر ہے کہ جس ملک میں کسانوں کو سرکاروں سے اپنی زمین کی لڑائی لڑنی پڑتی ہے وہاں وکیل کو پانچ کروڑ کے فیس سرکاریں خوشی سے دے دیتی ہیں بہت اچھا سوال تھا اور سوال بھی بہت اچھا اس لیے کیا کہ سرکار سے کیا دو ہزار پندرہ کی بات ہے جب موڈی جی آئے تھے اس کے ایک سال کے بعد ٹھیک ہے اب حالکہ میں آپ کو اس کا جواب بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے اب کیا کہا ہے اور اب ان کا کیا خیال ہے لیکن اس سے پہلے ہی ان کے بارے میں فلحال کی گھٹنا کو دیکھتے ہوئے ایک ویوے کی آدم ہے انہوں نے کیا لکھا وہ دیکھ لیجئے گوڈی جی کو کرٹیسائز کر کے اسی لائک ملتے تھے یعنی کہ جب وہ موڈی جی کو وہ گوڈی لکھ رہا ہے کرٹیسائز کرتے تھے تو اسی لائک ملتے تھے اور پگار بھی کوئی خاص نہیں تھی اب گوڈی کے یہ چارٹ رہا ہے بس لائک بھی ہزاروں ہیں اور کمائی بھی لاکھوں میں ہیں اب تو فالو بیک بھی مل گیا ہے یعنی کہ نریندر مہدی جی امن چوپڑا ہوئے یا یہ سوشان سنہ جو سماج کے اندر زہر پھیلانا کا کام کر رہا ہے ان کا کوئی سا پروگرام دیکھئے یہ ہندو مسلم لے آتے ہیں ان کے بارے مہدی جی نے ان کو فالو بیک کیا ہے تو فالو بیک بھی مل گیا گرگٹ کا کتہ بھی بن جائے گا دلالی خانے کے لیے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا تو دو باپ کا دیکھیں کتنی بری میں حالاکہ اس لینگویج کو پرسند نہیں کرتا لیکن میں بھاؤنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک پترکار کے بارے میں کیا ہوا تو میں نے آپ کو ان کا ایک ٹویٹ دکھایا دوہزار پندرہ کا اب میں اس کو دھونڈ کر کے نکالا زبیر نے آلٹری نیوز نے انہوں نے ٹویٹ کر دیا ٹویٹ کرنے کے بعد کہا کہ یار آپ تو ایسی بات کرتے تھے اور اب کیا بولتے ہیں آپ اب سوشان سنہ نے زبیر کو جواب دیا یہ ہے ایک پترکار کا جواب پترکائیتہ سے دیا جا سکتا ہے لیکن نہیں اس کے ڈی این اے کے اندر اس کی جو دوبارہ بھکتی ہے وہ اتنی چینج ہو گئی ہے کہ وہ پوری قوم کو اور پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تمام انکرز انہوں نے زبیر کے جو دوہزار پندرہ زبیر نے ان کا ٹویٹ نکالا اور بتایا کہ صاحب آپ تو اتنے بہترین سوال پوچھتے تھے سرکار سے اب اچانک کیا ہوا رویش کمار کے چیلے فوراں تم جو ہے دیپکٹرہ سے بچے کیوں بن گئے اب دیکھئے سوشان سینہ نے اس کا جواب کیا دیا وہ دیکھئے جب انسان پنچر بنانے کا پشتینی کام چھوڑ کر کچھ اور کرتا ہے تو ایسی ہی گلتیاں کرتا ہے اب یہ پنچر کیا ہے یہ بھی میں آپ کو معلوم ہے لیکن فریبی میں بھی وستار سے بتاؤں گا تھوڑا لیکن فلbye ان کی بات سنیے کہ جب انسان پنچر بنانے کا پشتینی کام چھوڑ کر کچھ اور کرتا ہے تو ایسی ہی گلتیاں کرتا ہے سرکار کی آلوچنا اور سوال پوچھنے کے میرے پرانے اور کل تک کے ٹویٹ ویڈیو نکالنے کی محنت میں جناب اپنا ہی ایجنڈا دھوست کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار سے سوال پوچھے ہی نہیں جاتے کبھی تھینکیو لگے رہو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ میری جو ویڈیو پرانے نکال رہے ہیں انہیں غصہ آ گیا چونکہ ان کا چہرہ اور ان کا چالچریتر جب زبیر نام کے بطرکار جو الٹینی اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے دکھایا تو ان کو الجھن ہو گئے انہوں نے کہا پنچر والوں کا جو پشٹینی کام ہے جب اس کو چھوڑ کے کچھ اور اب ایک بات بتائیے پنچر والوں کا پشٹینی کام ایک بار پردان منتر جی نریند مہدی جی نے بھی کہا تھا اور کہا تھا کہ بھئی یہ پنچر لگاتا تھا اور پھر یہ جو دو دو روپے کے ٹویٹ کرتے ہیں یہ آئی ٹی سیل کے جو اندبقت ہیں اور پھر یہ آر ایس ایس کا بھی ایک ماننا ہے کہ پنچر لگانے والی قوم ہیں کمیونٹی خاص کر کے مسلم ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے اب اس پترکار کو سچان سنہ کو زبیر کو جواب تو دینا تھا اس کی پترکاریتہ کی بھاشا میں لیکن یہ پوری کی پوری کمیونٹی کو پنچر بنایا پشٹینی کام یہ کام یعنی کہ مسلم نے جو ہے وہ پشٹینی صرف پنچر بنانے کا کام کیا ہے اس کے علاوہ مسلم شاید کوئی کام نہیں جانتے انہوں نے ابھی رویش کمار سے مجھے یاد آیا آپ کو یاد ہوگا ویرداز وہ امریکہ کے اندر جو ایک ہال کے اندر میں کیسے بھارت سے آتا ہوں ابھی وہ قویتہ نظم پڑھ دی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے یوٹیوب میں اپنے ویرداز ڈالا کہ یہ جو ویرداز نے جو بھی بات کہیں ہیں یہ ساری رویش کمار دو ہزار چودہ سے کہتے آ رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے ان شبدوں کو رویش کمار سے جوڑ دیا اور رویش کمار کی بکتیوے لین تھے پہلے یہ تو آپ کو میں پہلے پنچن والے کی بات کرتا ہوں انہوں نے رویش کے بارے میں بھی کہا سویل احمد ملانی ہے وہ لکھتے ہیں کتنا فرق ہے تم میں اور رویش سر میں رویش نے کیا لکھا ہے وہ آپ کی سکرین پر ہیں ایک سال پہلے کی تصویر یاد کریں گودی میڈیا کسان آندولن کو آتنگوادی کہنے لگا اس افسر کو یاد کریں جس نے کسانوں کا سر پھوڑ دینے کی بات کہی یاد ہریانہ کا جو بندہ تھا وہ کہی اور سرکار اس کے ساتھ کھڑی رہی کسانوں نے وگیان بھون میں زمین پر بیٹھ کر اپنا کھانا کھایا ان کیلوں کو یاد کریں جو راہ میں بچھائی گئیں یہ رویش کمار کا ایک ٹویٹ ہے یہ لکھا ہوا ہے تو اب اچانا ہوا یوں ہے کہ موڈی جی نے جیسے تین کرشی بل واپس کرنے کی بات کی قانون واپس کرنے کی بات کی ہے ان لوگوں کے بارے میں ایسا ہو گیا جیسے میں نے پہلے کبھی بتایا تھا کہ یہ رکٹافیکیشن کرے ہوئے تھے کرشی بل کے یہ فائدہ ہے موڈی جی نے دنیا سے بدل دیا ہندوستان یہ اور یہ پنچر بنانے والے ان کا ایک باقاعدہ پروگرامنگ تھی ایک پروگرامنگ ہوتی ہے کہ وہی کام ہوتا ہے جو پروگرام ڈال دیا جاتا ہے تو دو ہزار پندرہ میں اس کی پروگرامنگ کیا تھی وہ ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ بول رہا ہے کہ پانچ کرون روپے وکیل کی فیز دیتے ہیں جہاں پر کسانوں کو لڑائی لڑنے پڑتی اس وقت تو اس کی پروگرامنگ یہ تھی چونکہ رویش کمار کا بھک تھا اور اب اچانک یہ دوسرا گوڈی میڈیا کا حصہ بنا اس نے کہا یار یہ دوسرے پترگار تو بڑے زبردد بڑے آدمی ہو گئے ہیں بڑے لمبے لمبے سنسطان ہیں ان کو بڑی سودھائیں مل رہی ہیں بیکڈور سے کہیں یا کیسے کہیں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی لالچ میں آ کر کے شمبہ ہے اس نے کہا مجھے بھی اسی رہا پر چلنا ہے تو یہ آمن چوپڑار یہ سوشان سینہار یہ تمام جو ہے نا یہ لکے آ گئے اور آنے کے بعد یہ بیہار کا ہے بیٹھنا سے پڑا ہوا ہے اور آ کر بولتا ہے کہ صاحب پنچر بنانے والا کا جو پشتینی کام ہے پوری پمیونٹی کو یہ ٹارگٹ کرنے لگا ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس کی حقیقت اس کو بتائی گئی تو اس نے اس کا جواب شبدوں میں نہیں دیا اس کا جواب اس نے دینے کی کوشش کی کہ صاحب آپ جو ہے نا پنچر بنانے والا کام ارے بھئی آپ کے پرانے کرم اگر بتا دیئے ہیں تو آپ کو دکت کیا ہے دیکھیں الکہ لامبہ لکھتی ہیں اس میں کہ آج پہلی بار ہو رہا ہوگا کہ پردان منتری مہدی جی کو اپنوں کا ساتھ نہیں مل رہا چونکہ اب یہ ناراض بھی ہو گئے ہیں ناراض اندہ سینس تھوڑا سا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جس کرشی بل کے بارے میں ہم بتا رہے تھے مہدی جی کی تعریف کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ چین یہ جو کرشی بل اگر پاس ہو گیا قانون بن گیا تو چین کو پچھاڑ دیں گے اب اچانک مہدی جی نے سوچا کہ یہ تمام کسان ناراض ہو گئے ہیں چوناؤں کے اندر جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے لوگوں کا اندیشہ ہے کہ چوناؤں کے مدنظر اس کو واپس لیا اسی وجہ تو دوسرے نیتہ کہنا ہے کہ ہم پھر دوبارہ سے لے آئیں گے تو ان کو پریشانی ہو گئے کہ ایک سال سے گیارہ مہینے سے ہم یہ بات بول رہے تھے میں نے آپ کو ایک اپیسوڈ بتایا تھا کہ گاڑی میں کیا پیٹرول کی گاڑی تھی اچانک اس میں ڈیزل ڈل گیا تو اس کو بیہ وجیب سا ہو گیا اب ہوا یوں ہی ہے کہ مہدی جی نے وہاں سے کرشی بکانون ختم کر دی ہے ان کے اوپر ڈیزل ڈل گیا پیٹرول کی گاڑی تھی اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گاڑی کیسے اب کبھی یہ خکارنے لگتے ہیں میں نے آپ کو انجنہ اوم کوشی اب کبھی بتایا تھا کہ وہ راکشتی کیسے کیسے ناراض ہو گئیں اور وہ جو وہاں کے راجستان کے جو ایک نیتہ تھے ان سے کیسے نکال دیا اپنے سٹوڈیو سے تو کہنا کا مطلب یہ سوشان سینہ کی بات کہ وہ پوری کمیونٹی کو ٹارجٹ کرتا یہ اس کے دماغ کا گندہ پن ہے زہر ہے اور یہ بیہار سے پڑے لکھے بھائی ہمارے پٹنا سے ہیں یہ اور یہ آ کر کے دکھاتے ہیں کہ مینسٹریم میڈیا پر پوری کی پوری کمیونٹی پنچر بنانے والی تھی ایک پنچر بنانے والے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگوں نے ایک ڈاکٹر برنی ہے انہوں نے کہا سنگی مانسکتہ کو آپ کو بیمار بہت بیمار بنا سکتی ہے شری رام ٹائر پورکس یہ آپ کی سکنے پر لگا دوں گا تو بہت سے لوگوں نے جو ٹائر پنچر کی دکانے ہیں ان کی تصویریں انگنت ڈال دی ہیں اور ڈالنے کے بعد یہ دکھایا کہ کوئی کنوجیا ہے کوئی کہیں ہے اس طرح کی باتیں دیکھیں ایک صاحب ہو رہے ہیں وہ لکھا ہے وہ سنہ ہی ہے تو محمد بھی میں بھی آئی ہے سمیتہ آپ چچن لکھتے ہیں پھر کیوں تو اپنا پشتینی کام چھوڑ چوبیس گھنٹے گو بھی کا ڈنٹھل چوسنے میں لگا ہے اور یہ لکھا سنہ آٹو سرویس سینٹر یہ سنہ سوشان سنہ یہ ہے اس کا نام تو اس کو بتا دیا انہوں نے کہ یہ دکھان کھولا ہوا ہے تیرا کام تو یہی ہے تو یہ پنچر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے پنچر لیکن ایک پرٹیکلر ورک کے ساتھ جو جوڑ دیا ہے تمام ان لوگوں نے یہ ان کی باتوں کو دکھاتا ہے کہ یہ کس طرح کی مانجھ سکتا ہے بہرحال ہم آپ کو خبر یہی دینا آئے تھے کہ جب اس کی پرانی ٹیوٹ کا نکالا پرانی ویڈیو کو نکالا تو مہدی جی سے سوال پوچھ رہا تھا چونکہ یہ انڈی ٹی وی ہے دوسرے سنستانوں میں تھا جو سوال پوچھنا جانتے ہیں ستہ سے آج ہوا یوں ہے کہ یہ آگر کے بلیک بورٹ پر نئے نئے ترہ کہ وہ بھی بتاتا تھا لمبی ویڈیو ہو جائے گی ورنہ اس کی پوری فیرس کھل جائے گی تو یہ جو ہے نا آدمی یہ اب آج کل اس میں ہے نا بھارت ہندی کوئی اکبار چینل ہے اس کے اندر بول رہے ہیں اور اب یہ ادھم مچائے بیٹھے ہیں کہ مہدی جی نے ہمیں فالو بیک کر لیا ٹوٹر پر مہدی جی ہم پر کچھ دیکھ لیں سرکار دیکھ لیں اسی امید پر ہے لیکن بات یہ ہے کہ پترکاریتہ کا کام یہ تھا صحیح شبدوں میں ہے اچھے شبدوں میں ہے ایویڈنس کے ساتھ سوچ نہ کو لوگوں کے سامنے رکھ دے اپنی انٹینشن کو ظاہر نہ کریں ہاں لیکن تختوں کے سامنے جو ویسٹیشنل ہو سکتا ہے اس کو بتا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ دو ہزار پندرہ میں کچھ اور تھے اور دو ہزار اکیس میں کچھ اور ہیں یہ آپ کو دکھایا آلٹی نیوز کے ڈاکٹر زبیر نے سوری زبیر احمد نے جب دکھایا تو بتانے لگے کہ پنچر وانانے والے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے پوری کمیونیٹی کو ہی اس نے ٹارگٹ کر دیا اس کی مان سکتا ان دو روپے چھاپ جو اندبھاکتے ہیں جو کرتے ہیں آئی ٹی سیل پر بیٹھے ہیں اور آر ایس اس کا جو ایجنڈا ہے نا یہ تمام اس پر چلنے کی اس کی کوشش ہے ہم آپ کو بتانے یہ آئیت ہے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے پیلیس کمنٹ باک میں ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور نیکس ٹائم پھر کسی اچھی خبر کے ساتھ جو لیسننگ خبر ہو جس سے لیسنن ملتا ہو جس سے آپ کی آنکھیں گھلتی ہو اور کچھ جانگ نگو ملتا ہے اسی خبر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک کیلئے جائے ہیں